محضور جس کی اصلاح کے اصلاح کے بحضت سبھانے و فرد علی المشیدین سورة اللہنفالو کی سیر بن اکسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشر بننبیاء و سیدن مرسلین سیدنا محمد علی وآلہ 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 سیدنا محمد علی وآلہ 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 وآل وَإِذَا تُضْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا قَالُوا فَاسْتَّمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِذْنَا هَذَا إِنَّ هَذَا إِنَّا أَخَابِينُ الْأَوَّلِينُ وَإِذْ قَالُوا أَنَّا هُمَّنِ اِمْ كَانَا هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ إِنْدِكَ فَأَنْفِرْ فَأَنْفِرْ عَلَيْنَا إِجَالَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْيْتِنَا بِأَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَظِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ أَذِّبْهُمْ وَهُمْ يَصَبِّرُونَ قَالَ لُؤَلِّفَنُ فَصِرَهُمُ اللَّهُ بِعَلَى أَدَامَ النَّبَاءِ وَلُومِهِ وَلُومِكُمْ بِالْتَالِينِ قَالَ لُؤَلْتَالِكَ قَالَ الْجَحْلَةُ مِنْ الْأُمِ السَّادِفَتِكَ مَا كَالَكُمْ شَعِبُ وَأَسْكِتَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنِ السَّمَاءِ اِن کُنتَ مِنْ اَسْبَادِفِينَ اب بس اللہ علیہ ورماتے ہیں کہ اسی طرح جاہل قوم جب پیلے گزری ہیں وہ بھی اسی طرح کہتے تھے جیدے کُن اتفیت کی جوہرہ نے کہا ہے جیسے کہ حضرت شاہ علیہ السلام کی قوم نے فرمایا تھا فَأَسْكِتْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنِ السَّمَاءِ مِنْ خُنْتَ مِنَسْفَادِفِينَ اب اگر اللہ کے سچے نبی ہیں سچے رسول ہیں ہم ہاتھ کو نہیں مانتے ہاتھ آسمان کرتے پڑا ہم ترگیرانے اسی طرح ان جاہلونے بگا اللہ امہ انکان آدھا والحق و ان اندک و ام ترالینا ہجارت من سما اویتنا بِعَذَابِنْ عَلِيمِ سَالَ شُوَتْنَا فِالْحَنِسَ بَاہِرُ الظِّيَادِينَ اَنْ اَنَسْفِينَ مَلِكَ رَضًا قَالَهُ وَأَبُوْ جَعْلِ بِنِ شَعْلِ یہ ابو جعل نے کہا تھا کہ اللہ امہ انکان آدھا ہوا الحق من اندکا فَامْتِرْ عَلِيْنَا اِجَادَةً من السماعِ اَوْ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ فَنَذَلَتْ تُمَا كَالَ اللَّهُ لِلْزِّبَهُمْ وَأَنْ تَبِهِمْ وَمَا كَالَ اللَّهُ وَالزِّبَهُمْ مِلْقَرْضًا نَوَهُ الْبُحَارِينَ اَمَّهُ اللَّهُ أَنْ أَحْبَدُ وَمُحْمَدْ بِالنَّصِرِ كِلَاهُمَا أَنْ اُبَيْدِ اللَّهِ اَنْ عَبِهِ وَعَبِهِ اللہ علم وقال اللہ مجھولی من سعید بن جمید ان ابن عباس رلی اللہ تعانونا بطوری وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اِمْ کَانَ هَذَا هُوَ الْعَقُّ مِنْ دِكَ بَأَمْ تِرَا لَيْلَا هِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَإِئِنَا بِأَذَا بِالْعَلِیمِ قَالَهُ وَعِنَّذْ اِبْنُ الْعَالِسِ قِلْتَ وَنِقَعِ يَبْعَتْ يَنَذْ اِبْنِ الْعَالِسِ لِكَيْءِ وَسَلُّ الرَّا بُلَا قَالَهُ اَدْسَانَ ذَالَا صَاةً لَيْسَ لَوْ تَابِعَ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَوْ تَاعْفِعَ وقضا طالب اللہ علیہ دواتاو سیر بیر صدیق انہو ان نظر الحالس لاتا مقال لاتا وقالبنا اجید لنا کتنا قبل يوم انحسان وقال ونکت جیدونا برادا کبالتاو اول ورده وقال لسال سائر بأداب ماکر للكافرین انہیس له دافئ چند آیات ناظر بیر وقال ابن برزا محمد الراہیم قال حضر الحسن احمد باللیس قال حضر الحسن احمد باللیس قال حضر الحسن ابن ابن بریدتا نبی قال عید عمر بن اللہ عز راکفاً جوما اہد علا فرسن وَهُوَ يَكُولُ اللَّهُ مَاِمْكَانَ مَا يَكُولُ مَحْمَدٍ حَقًّا فَاَخْسِرُ بِي مَا بِفَرْسِي وَطَعْضَ بِفَرْضَ اللَّهُ اِنْ كَانَ آدَىٰهُ وَلَاكُّ بِالِمْدِكَ فعاد اللہ بعائدده ورحمده على صفادین هذه الامت وجعلدها فقوله تبارک و تعالی فما كان اللہ لوزبهم وانت فیهم فما كان اللہ لوزبهم وهم يصفرون اب سمجھئے ان آیات مبادکہ کو کہ کفار مکہ جب اللہ کا قرآن سنتے تو کہتے کہ یہ تو صاحب کا کس سیکھانیاں ہیں اِن اَحَاذَا اِلَّا اَسَابِيُ الْقَبْنِ یا کبھی یہ کہتے کہ معلم مجلوم ایک آدمی ہے اس سے سیکھتے ہیں اور ہمیں تنا دیتے ہیں اسی طرح یہ کہتے ہیں باری باعیات میں نظر افضل حارس میں اور اسی طرح باری باعیات میں آیا ہے کہ یوم احد والا جو دن تھا تو اس دن عامد ابن العاص جو ہے وہ اس میں یہ بات کہی کہ یا اللہ اگر اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا ہے تو مجھے اور میرے گھوڑے کوئی سی جنین میں غرق اور اسی طرح قوم شعیب نے بھی کہا تو اب حضرت شعیب سے کہ اگر آپ سچے ہیں اور ہم جھوڑے ہیں فاس کے طریقہ مجھے اور اسے ترقہ پر ہوں پہلی بات یہ سمجھے ہیں کہ کیا وہ انہیں پانکل لوگ ہیں حالانکہ وہ خدا کو ماننے والے تھے جائے وققے کے مشرق بھی ہوں رکھے کے مشرق جو ہیں خدا کو مشرق کا معنی ہی ہوتا ہے کہ خدا کو بھی معنی اس کے ساتھ شریک بھی کریں یہ لوگ ان کو دو خیر کو سمجھیں جو خدا کو نہ معنی نہ معنی اس میں تحریح آئے بھی شریک طورا ہے مشرق کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو معنی رہے کہ اس کی صفت میں شریک کریں اس لیے اس کو مشرق کا جاتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے وہ کہے کہ نہیں انبیاء بھی عالم الغیب ہیں بدرگ بھی عالم الغیب ہیں یہ شرق ہے اللہ کی صرفت میں شریک بڑھا اس لیے مکہ والے جو ہیں وہ تو مشرق تو ہیں اس میں کوئی شکو نہیں لیکن یہ مانتا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے خدا کو مانتے تھے بلکہ وہ تو اتنی تفسیر سے خدا کو مانتے تھے کہ قرآن میں ہے جز میں لوزی دیتا ہے آسمان سے اور ضبیل سے آسمان سے پانی برز reef ہے ہمیں دیکھیں گیا ہوں گاتا میں ام من یملک السماع والابزار اس واری قوت اسماعات ہوئی قوت فساط کس نے کیا کون اس کا بازہ ہے تم ایک ہاتھ بنا سکتے ہو سکتے ہیں یعنی آپ دیکھیں گے میڈیکل کتنا ایڈوانس ہو گئی ہے لیکن اب بھی کسی اور کی آنکھ کا کرنیاں لے کے تو ڈان دیتے ہیں کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی نہ کام ہوتا ہے کوئی اپنی طرح سے تو نہیں بنا سکتے اب انہوں نے یہ تو کر لیا ہے کہ ایسے آلات ایجاد کیے ہیں کہ اگر آدمی کی قوت سماع تکمزور ہے تو اسے آلات اکھلیت کن لیا یہ تو نہیں ہے کہ کان بنا رہے لیا اَمَّنْ يَوْلِقُ السَّمَا وَالْأَوْسَارِ وَمَنْ يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وہ کان ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکال دی ہے اندہ مردہ ہے اندر سے بچہ زندہ نکل رہا ہے وَمَنْ يُغْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے بلغی زندہ ہے جو مردہ کے بدل سے زندہ کو نکالے وَمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ کہ اللہ تعالیٰ کسی زندہ کے وطن سے بھی مردہ پیدا کر دیتے ہیں کہ باپ اللہ کا نبی ہے اور بیٹا کافر ہے اور اس کے بعد وَمَنْ يُتَبِّرُ الْأَمْرُ ساری قائرات کی تدبیرِ عمر کور کرتا ہے کافروں سے پوچھے تو مکے کے کافر کیا جواب دیتے تھے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ بَحَلَقَ اسی طرح دوسرے قرآن میں ہے یہ قرآن ہے نعوذ باللہ کیسے کہانی ہے وَلَا اِن سَأَلْتَهُمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کون پیدا کرتا ہے سب کہتے ہیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے ایمان سے اللہ کے قابل میں بیٹھے ہو قیدوالحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم اس قابل تھے کہ اس دربار میں حاضر ہوں ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری زندگی کی لمحات جس بے حیائی میں، نا فرمانی میں، گناہوں میں گدرے ہیں، اس کے بعد اور اس قابل ہے، اس کے بعد کی دربار میں، جس اس کا گھرم ہے حضرت کھانوی ایمان سے ٹھکتے گھر سے بغیر کسی دعصوں کے بغیر کسی جلد بادی کے یہ مہابی ہے یہ نجدی ہے یہ فرانہ ہے یہ مولی وقی ہے یہ فرانہ ہے جب آپ کو وہ چھوڑیں آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے آپ کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں آپ کو بھی اللہ نے قامہ دکھلایا ہے عمرہ کرایا ہے طواب کرایا ہے زمان دورائی ہے زمزم بلایا ہے اتنی نعمتوں کے بعد ایمان سے کہیں اگر آج آپ اپنے جاہل کا بوادنا مشرقین مکہ سے کریں تو ہمارا جاہلوں سے بڑا مشرق بہتر کہتے ہیں یہ سب کچھ کون کرتا ہے یہ تو چاہتے ہیں پیر کرتا ہے کاری عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادل یہ تو کہتے ہیں سب کچھ بینا نے پیر گیا اللہ نے سارے انگریس چیارات دے دیئے معنون بھی ہے مقدار بھی ہے کاری عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادل اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبدالقادل یہ تو ہمیں جہلگاں کی لابی نہیں تھا تھٹے لفتے خود سوچیں گھر میں جا کے گوھر کریں کہ کیا جو ان کے اعتقادات تھے اور آج کے جس مسلمان کے اعتقادات ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے بس سال میں عرض شریف ہے کبرے ہیں تھوال ہے بھگڑا ہے بازیسی میں مکشے جائیں گے کوئی بائی صدر جب کے کونٹے بنا رہا ہے کوئی گیاروی بنا رہا ہے اللہ کے بندے تو حقیق بھی نہیں کرتے ہیں کہ بائی صدر جب کو تو امام جعبر فونسی نہیں ہوئے بائی صدر جب ان کے کونٹے کہاں سے آگئے وہ تو امزاز میں فوت ہوئے یہ بائی صدر جب کے جو کونٹے ہیں یہ بغض فعاویہ ہے کہ حضرت امین فعاویہ بھی اللہ حضرت بائی صدر جب کو شہید ہوئے تھے یہ ان کی موت میں خوشی بناتے ہیں زندے دل سے چھوڑے مولویوں کی بیسوں کو کہ مولوی وقی یہ کہتا ہے ہم فرانا یہ کہتی اللہ نے تمہیں عقل نہیں دیئے تمہیں زبان نہیں دیئے تمہیں کان نہیں دیئے تمہیں سوچ سمجھ نہیں دیئے بڑے بڑے بیزرس کرتے ہو کاروبار کرتے ہو کروڑوں کے کام کرتے ہو بلڈنگیں بناتے ہو لیتے ہو سجاتے ہو سمجھاتے ہیں یہ باتیں تمہیں سمجھ بھی کیوں نہیں آتی ہیں آخر بات کیا ہے ایک کھڑی ہوئی بات ہے بلکل وعدے بات ہے ساری دنیا کے آپ مولویوں کو کٹھا گھر میں ایک صحابی نہیں نکھلا سکیں گے جس نے حضور پاک کی مدار مبارک میں آپ کی وہ بات کے پاس سجاتی ہو صحابی نے طابعی نے مجدہ دین نے محدثین مدہ کسی نے حضور کی قبر مبارکہ توافیہ ہو پھر یہ کیا ہے کہ ہم قبروں پہ تواف بھی کر رہے ہیں قبروں پہ سجدے بھی کر رہے ہیں قبروں پہ چڑھاوے بھی چڑھا رہے ہیں قبروں پہ آگے مجد کے نام پر ذریعے بھی کر رہے ہیں بٹھائیاں بھی تقسیم کر رہے ہیں یہ کہاں سے آخر آردین رہے ہیں کہیں چلے تقسیم ہو رہے ہیں محضر میں دال ڈالی جا رہی ہے ماں باپ کی قبروں پر خود بلگیا کھاتا ہے بدبخت ماں باپ کیلئے دال یہ بھی دیس ہے خود سوچو چھوڑو بولیوں کو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں امہ والے اور حاجی جو آتے ہو خدا کے لئے چوبیس گھنٹے میں جب موقع میں جائیں تنہائی میں جب کوئی اللہ کے سوا دیکھنے والا نہ ہو دو رکار دلماد اسی دیئے سے بڑھو گی یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما جیسے تُو نے ہمیں کعبہ نصیب فرمایا ہے یہ مولد محمد مصطفی ہے یہ حضور کا قام مبارکہ ہے یہ مقام بیست ہے یہاں قرآن اترا ہے یہاں جبریل آیا ہے یہی سے حضور نے حجرت فرمایی ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما دے جو محمد مصطفی بن جائے کہ دعا کریں انشاء اللہ سکھیں کھل جائیں اسی طرح مدیر 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 وہاں بھی دعا کریں کیا اللہ ہمیں حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے بہت کار بڑھ اللہ دیکھیں سینہ کھلتے ہیں جو نہیں کھلتے اب میری بات سمجھیں کہ جب آدمی کافر یہ مانتا ہے کہ خدا ہے رازق بھی ہے مدبر بھی ہے تو کیا وہ پاگل ہو گیا وہ کہ اللہ اگر یہ دین سج جائے دن پھر مصال ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے پاگل ہو گئے لیکن آپ سے بڑا طاق در آدمی ہو تو آپ اس کو نہیں کہیں کہ کبھی یاد تمہیں طاق در میں چھپڑ مار کے لکھاؤ کپلو شاہد کہیں لیکن طاق اللہ سے نہیں کہیں تو وہ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا کون ایسا آدمی ہے جو کہ اللہ پر عذاب نہیں رحمت تو مانگتا ہے عذاب تو نہیں مانگتا اس کی وجہ کیا تھی اصل بات کو سمجھیں تا کہ تمہیں اللہ کا قرآن سمجھ پہلی وجہ تو طاقہ دین اور اللہ کا طاقہ تو حق ہے لگر حضور حق پہ نہیں یہ اللہ کے نبی نہیں ہے اس لئے وہ جلوت کے اگر یہ حق ہے تو حق نہیں ہے اگر آپ کو حق مال لیتے پھر ایسی بد وقت کبھی دعا کرتے دیکھ نا کہ جب سور حدیبی آرہ ہی ہے تو حضرت علی نے لکھا من محمد رسول اللہ رب العالمين اور نے کہا لا یا رسول اور نے کہا حضرت مطلق ہے ہمارا معایدہ محمد نے عبد اللہ سے ہو رہا ہے رسول اللہ سے نہیں ہو رہا ہے اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مان دے روح تے کیوں تو یہاں بھی ہوا مانتے قرآن کو وحی مانتے کبھی بد وقت نہ کہتے کہ ہم سے آس بہت 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 سمجھتے دے کہ یہ حق نہیں ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ وحی نہیں ہے یہ تو حضور میں یا تو خود گھڑا ہے یا پھر صاحب کا کتاب مو کی کہانیا یاد کر گر اگمی ہیں اسی لیے ابو جہل بد بخت جب مقام بدر کے لیے جا رہے جن جگل لڑنے کے لیے تو قعبے میں آگے تواف کیا تواف کرنے کے بعد ملتظل پہ آیا اور کہا اللہ کل ہمارا بدر میں ٹھکرا ہو گا ہم دو میں سے جو حق پہ ہے اس کو سمجھ کبھی یہ دعا کرتا یہی وجہ ہے کہ قابل ایسی باتیں کہتی ہاتھ سمجھ کے پھر کوئی نہیں کہتا اچھا اب کیونکہ عذاب کی باتیں ہو رہی ہیں بھی قیامت آئے گی آئے گی آئے گی اور قرآن کہتا قیامت قریب ہے اور پھر حضور فرمال وہ اس کو کہا دیں کہ میرا عوچ عمل ایسے ہی معاملہ جائے بات کیا بات کیا تو کوئی نبی نہیں آئے گی خاتم النبیین ہو اب کی عمد جب قرآن کہتا ہے قریب ہے حضور فرمال ایسے میری میری بیست سے ندی ہوئی ہے اور چودہ سو سال گزر کیامت نہیں آئی عذاب نہیں آیا اس لئے وہ کہتے تھے کہ کہ کہاں ہے وہ کیامت نا نا ان کا قیامت پر ایمان تھا اور نا ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبیل پر ایمان تھا اور نا ان کا اللہ کے قرآن کو بائی سمجھتے ہوئے ایمان تھا لیکن لیکن اللہ نے پھر جواب کیا عذاب رہا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آیا اللہ رب وَمَعَوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم وَأَنْتَ فِيهِم میرا مدنی میں ان کو کیسے عذاب کروں آپ بھی تو موجود میرے موجود صرف رحمت نہیں بلکہ عذاب ڈال لے وَأَنْتَ کسی بھی علماء لکھتے ہیں کہ جہاں کوئی عالق ہوتا ہے وہاں بستیوں پر عذاب کل دا ہے کیونکہ وہ بھی نبی کا وارث ہے اسی طرح آدیس میں آتا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں جب سنت فاتحہ اور آیت دوسری پڑھ کے رات کو حسار کرتا ہے تو اس کے ساتھ والے گھر جی وہ بھی بن جاتے ہیں عذاب سے love رہially ساتھ تو صحیح اگر ہم بچی ہوئے ہیں یہ جو زندگی میں جا رہے ہیں ان کی مرکات سے ہم بھی بچی ہوئے ہیں اللہ اکبر حضرت خریفہ صاحب علامہ الرحمن اللہ علیہ دین پر کے جو سلطان بہت بڑے بزنگی تھے اور بہت بڑے مجاہدی سے جن میں انگریزوں کے خلاف جنگیں گڑی ہیں تو ان کی عادتیں مبارک بھی کہ وہ کبھی کبھی ساتھیوں کے ساتھ چند پڑھتے ہیں ایسے دیہاتیوں میں، دیہاتوں میں، سڑکوں پہ، جکلوں میں اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ ہمیں بڑے بزے جو آئے سوچے سنوہوں نے کہا 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 بھئی جس کے بعد گاجریں ہوتی ہیں وہ گاجریں بچتا ہے، عام بنا، عام بچتا ہے میرے پا اللہ کا نام ہے میں وہی بچ رہا ہوں کوئی تو آئے سیکھ لے جو جس کے بعد ہوگا ہوئی اراد کرے گا نا بریلوی حضرات کے بہت بڑے تین گزرے ہیں حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ گریجہ خاندان کے تھے پوٹ بچھن میں ان کا قبر ہے تو وہ وہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ فرید بڑا بدقسمت ہے ایک تو آج تک مجھ سے کوئی اللہ اللہ سیکھنے نہیں آیا جو بھی آیا خد لکھ دو، بادشاہ کو سمالش کر دو، کسی حاشم کو سمالش کر دو، اللہ کا دین سیکھنے نہیں آیا مجھے یہ افسوس ہے، میں کس کو اسکھوں اور دوسرا فرماتے تھے کہ ایسے سائل تو میرے پاس بڑے آئی ہیں، دو ہزار کردہ ہے، پانچ ہزار کردہ ہے، کنھ لاش مانگنے نہیں آیا یہ مجھے تو افسوس ہے کہ مانگتا مجھے بھی لیتے ہوئے مدہ آتا، اس کو بھی لیتے ہوئے مدہ آتا ہے بھائی پھر ایک بات کیونکہ اللہ اللہ ہے، تو اسی کا میں ہوتا لگاتا ہوں، نالا لگاتا ہوں، کوئی آج ایسے ہی سیکھ نہیں ہے تو یہ اللہ والوں کی غدر کی افراد ہو یہ جہاں بھی ہیں، کسی بھی جواد میں ہیں، کہیں قرآن پڑھا رہے ہیں، کہیں تبلیغ ہو رہی ہے، کہیں تدریض ہو رہی ہے، کہیں تعمید ہو رہی ہے، کہیں قرآن کی تشکتی ہیں، یہ لوگ بہت اللہ اپنی رامہ دیمی ہوئے ہیں، ہم اداب سے پچھی ہوں اب درہا اس آیت کو اچھی طرح سمجھیں وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ایک وجہ تو یہ ہے، کہ میں باغوں کہ جب آپ ہیں تو ہمیں اداب کہتے کریں اور دوسری وجہ اللہ نے فرمائی کہ ہم ان پر کیسے اداب کریں جو حسن اقوار کر رہے ہیں، جو با بیمان کر رہے ہیں، جو کعفے بھی دعا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں غفران اکا غفران اکا غفران اکا نبا اکا اللہم 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 پا یہ بیٹے صرفہ کب ہے؟ ایک ترجمہ تو یہ ہے، کہ جب حضور مکہ مطلبہ میں رہے، پھر ان پر عذاب نہیں آیا، اور جب حضور مکہ مکہ تشریف لے گئے، پھر ان پر عذاب آیا اور وہ عذاب کیا تھا؟ ایک عذاب تو یہ تھا کہ قہد بڑا، فلکل مکہ میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، پرانے جبڑے جو ہیں، ان کو اُبال اُبال کے مجھے سے ایک عذاب تو قہد کا بڑا اور دوسرا عذاب پھر ان کے لیے یوم میں بدل بن گیا کہ ہزارہ آدمی یہاں سے ساجی کے سمر کے تیار ہو کے نکلا اور وہاں کتے کی موت مارے گئے، ابو جہا لینڈ کمپنی اور قید ہوئے مارے گئے، حق باضے ہو گیا، بادل مٹ گیا، شکست کھا کے مکہ لوٹے ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے، ایک یاد کھوش ہے ایک آیت کا ترجمہ بادل اور یا اللہ علماء نے یہ کیا ہے کہ میرے مدنی کی وجہ سے پوری اُمت میں قیامت تک وہ عذاب نہیں آئے گا جو پہلی اُمتوں پہ آئے گا پہلی اُمتوں پہ عذاب آیا نا خصف کا ذریع میں دھر گئے، پہلی اُمتوں پہ عذاب آیا نا مسکھ کا کے چہرے بدل گئے، بدل بن گئے یہ عذاب حضورﷺ کے اُمت میں نہیں آئے گا کیونکہ ہم طبی ہیں، وہاں جو ہم طبی ہیں پوری اُمت کے اُمت تک کون عذابوں میں بچ گئی ہے اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں جن کے افکار اور عقیدِ خلط ہوتی ہیں نا وہ پھر اللہ کی قرآنمی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ برماتا ہے وَاقَانَ اللَّهُ لِي اَرْزِبْهُمْ وَاَدْدَسِئِمْ اللہ ان میں کیسے حضاب یوں ہیں وہ کہتے ہیں مطلب ہے حضورﷺ ہر جگہ میں حاضر نا دے ہر حضورﷺ اپنے مسئل کے مطابق باتیں تو بجاتا ہے چاہئے قیامت میں پکڑا جائے لیکن دنیا میں تو دو خیزیتا ہے لیکن باب سمجھو کہ یہ حکم کی مثلاً آپ ہیں تو عضاب کے بدل والے دن حضورﷺ تھیج نہیں تھے پھر عضاب کہتے آگیا اللہ نے باب ہے آپ ہیں تو ہم ان باب عضاب نہیں کرتے بدل میں تو حضورﷺ موجود کا نہیں ہے حضورﷺ میں عضاب ہوگیا ہے اس لیے اس بدل میں ہونے کا مکہ میں ہونے کی بات ہے مکہ میں میرا مجلی مجلوم ہے دائی ہے مبشر ہے نظیر ہے سراج مونیر ہے بدل میں جنگ بھی آئے ہوئے آج جہاں تو عضاب کو عضاب کرنا ہے آپ نے آنے آنے کا فرق ہے بات کو سمجھا کریں اللہ پاک کمن کی توفیق اتا فرمائے اور اسی طرح وَمَا قَالَ اللَّهُمْ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْبِلُمْ وہ تو قابل باب میں بھی اسے فائد کے لئے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک خاص واقعے کے بارے میں مقصد یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر نادر ہے اس لئے عضاب نہیں آتا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر قبر میں حضور کو لائے جاتا ہے پھر تو کسی قبر میں عضاب نہ آئے جب ہر قبر میں حضور آتے ہیں چاہے وہ قاضر کی قبر ہوئے یا مسلمانی ہے تو کسی قابلہ نہ ہوتا اس لئے قرآن کو بدلہ نہ کریں قرآن کو قرآن کے سیاق و سماق سے دیکھا کریں کہ یہ آیتیں کم اتری کم اتری کہاں اتری پھر بدلہ کرن جائے گا اللہ عنہ